السلام علیکم ناظرین آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں بھی ٹک ٹاک ہوں درود پاک پڑھتے ہیں السلام علیکم یا رسول اٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم ہمارے جو کچن میں بننے جا رہا ہے وہ کالے چنے ہیں چنے جو تھے وہ رات کو میں نے بھگو دیئے تھے اس کے بعد جو ان کا پانی تھا وہ سٹین کر دیا نکال دیا اور اب خالی چنے ہیں دو ادر ٹماٹر ہیں ایک پیاز بری کاٹنی ہے ایک پیاز لچھے دار کاٹنی ہے گول سلائسز میں اس کے بعد تین چمچ جو ہے وہ لہسن ادرک کی پیسٹ ہے اور یہ کچھ سپائسز ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو چنے ہیں کچھ لوگ تو شوربے والے سالن والے بناتے ہیں اور کچھ گریوی والے بناتے ہیں یہ جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ گریوی والے ہیں اور تڑکے والے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو بنائیے گا اس کا ٹیز جو ہے وہ آپ کو بلکل مختلف لگے گا اب چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے ایک دیکشی لینی ہے دیکشی میں ہم نے آئل ڈالنا ہے آئل ڈالنے کے بعد آپ تھوڑا سا اس کو گرم کریں گے ٹھیک ہے اب میں نے بھی دیکشی میں جو ہے وہ آئل جو ہے وہ ڈال دیا تھوڑا سا گرم کروں گی گرم کرنے کے بعد جو پیاز ہم نے باریک کا ٹیوی تھی لچے والی نہیں سلائسز والی نہیں جو کہ باریک باریک کا ٹیوی ہے وہ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے یہ والی پیاز جو دیکھ سکتے ہیں جو باریک کا ٹیوی ہے یہ میں اس میں ڈالوں گی ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا براؤن کروں گی ڈاک براؤن نہ کیجئے گا ہلکا سا براؤن کیجئے گا زیادہ ڈاک براؤن کرتے ہیں تو اس سے ہنڈیا کا جو ٹیسٹ ہے وہ کروا ہو جائے گا اس لئے میں لائٹ سا براؤن کروں گے لائٹ سا براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں لیسن اگر کی پیس ڈال دیں گے اس سے لیسن اگر کی پیس ڈال دیں گے پھر ہم ساتھ ساتھ ہم چلتے جائیں گے دیکھتے جاتے ہیں کس طریقے سے ہم نے اپنی ریسی پی کو سٹارٹ کرنا ہے جب آپ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شربے والے ہوتے ہیں یا دوسرے بھی بنائیں آپ کا کالے شنے یہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ اس کو رائس کے ساتھ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو روٹی کے بھی ساتھ کھاتے ہیں لیکن یہ بہت ہی طاقت والے بھی ہیں جب آپ لیسن اگر کی پیس ڈال لیں گے تو لیسن اگر کی پیس ڈالنے کے بعد اس کو ایک سائٹ پہ کر دیجئے گا جیسے میں دیکھیں میں کر رہی ہوں تاکہ آئل جو ہے وہ سائٹ پہ ہو جائے اس اوئل میں آپ نے ایک چمچ زیرے کا ڈال دینا ہے زیرے کا ڈالنا ہے اس کو ڈاک براؤن نہیں کرنا لائٹ براؤن نہیں کرنا ہے میرا جو زیرہ تھا وہ سوتے ہوا تھا اس کا کلر جو ہے وہ میں نے فرائر پینٹ پہ ذرا سا اس کو گرم کیا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی خوشبو اچھی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا کلر بھی تھوڑا سا آپ کو براؤن لگے گا اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے جب آپ زیرہ وغیرہ ڈال دیں تو آپ جو ٹوماٹر کے سلائسیز ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال دیں ٹوماٹر کے سلائس میں ڈال رہی ہوں اس میں ٹوماٹر کے سلائس ہم ڈال دیں اس کے بعد آپ نے جو سپائسیز ہیں وہ آپ نے ڈال دینی ہے سپائسیز میں ہمارے پاس نمک ہے کالی مرچ ہے اور اس کے لئے وہ حلدی ہے لال مرچ ہے اور اجوائن ہے سوری کلونجی ہے اجوائن نہیں کلونجی ہے کلونجی ہمارے کھانوں میں ضرور ڈالتے ہیں اور یہ شفاہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھ کے آپ ڈال دیا کریں اس سے شفاہ بھی ملے گی اور آپ کی ہنڈیا میں برکت بھی ہوگی اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے گا اب جب مسالہ بھون جائے گا اچھی طرح سے آپ نے مسالہ بھوننا ہے گریوی بنانی ہے مسالہ بھون جائے گا اس کی لکھ کچھ اس طرح سے آ جائے گی پھر اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے اس کو سوڑا سا بھون کے جب آئل جب آپ کا لیدہ ہونا شروع ہو جائے تو آپ نے اس میں جو کالے چنے تھے بھیگے ہوئے وہ آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں میں اس میں کالے چنے ڈالتی ہوں ڈالنے کے بعد اس کو پکاؤں گی اس میں ساتھ ہی ہم پانی بھی ڈال دیں گے ہم اتنا پکائیں گے اور بار بار ہمیں پانی بھی ڈالنا پڑے گا تاکہ جو چنے ہیں وہ بلکل ہمارے گل جائیں کچھ لوگ اس میں میٹھا سوڑا بھی ڈالتے ہیں تاکہ جو چنے ہیں وہ گل جائیں لیکن سوڑا ڈالنے سے چنے جو ہیں اس کا ٹیسٹ اسی مہک بہت عجیب سی ہو جاتی ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے پکتا رہنے دیں کوئی بات نہیں لیکن اس میں سوڑا ہمارے ڈالیں آپ جس اس کو پانی کے ساتھ ہی آپ اس کو پکائیں آپ اچھی طرح اس کو پکانا ہے کہ وہ گل جائے گا میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد میں اس کو پکاتی رہنگی جتنی دیر تک یہ پکتے ہیں اور اس سے ہم پکائیں گے آپ نے بھی ایسے کرنا ہے بس اس کو جتنا پکانا ہے جب آپ کو لگے کہ چنے گل چکے ہیں تو آپ نے اپنا چولا بند کر دینا ہے اگر آپ اس پوائنٹ پر شوربے والے رکھنا چاہتے ہیں تو شوربے والے بھی رکھ سکتے ہو اور اگر آپ نے گریبی والے رکھنے ہیں تو آپ گریبی والے بھی رکھ سکتے ہو یہ لچے والا پیاز ابھی رکھا ہوا ہے میں نے ابھی یوز نہیں کیا میں اس کو بعد میں یوز کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے ہم نے ٹھیک ہو گیا ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں چنے جو ہے وہ ہمارے ڈرائے ہو چکے ہیں میں نے اس میں شوربے والے نہیں رکھے میں نے گریبی والے رکھے ہیں ڈرائے ہیں تو یہ اب آپ کو ڈپینٹ کرتا ہے آپ کس طرح سے رکھنا چاہتے ہو یہ جو ابھی میں بنا رہی ہوں وہ کچھ اسی طرح سے بنیں گے ٹھیک اب جب یہ اب بن جائے اس کو آپ ایک پلیٹ میں پلیٹر میں جس میں بھی ڈالنے ہیں آپ وہ ڈال دیں اور جو اب پیاز کا کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیاز جو ہی کس طریقے سے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے ایک فرائے پینٹ میں آئل لے لو آئل لینے کے بعد اس میں جو پیاز آپ کی لچے در کٹی بھی ہے وہ آپ نے ڈالنے ہیں آئل جو ہے وہ تھوڑا ہمیں اس ٹائم پہ زیادہ یوز کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے ہی اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ڈیویلپ ہوگا زیادہ اچھا ہائے گا اب جو جو پیاز ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی اس کو ہم براؤن کریں گے براؤن جب ہلکی سی براؤن اور جب یہ براؤن اس کا شیڈ آ جائے تو جو چنے ہم نے پکے ہوئے تھے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اس طرح سے پیاز ڈالنے سے آپ دیکھئے گا کہ چنوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے آپ نے اپنے گھر میں بھی چنے بنائے ہوئے ہوں گے لیکن آپ تھوڑی سی میری ریسیپی کے مطابق بنائیں گے تو آپ کو اس کا فلیور اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ڈیفرنٹ لگے گا پیاز جو ہلکی سی براؤن ہوتی ہے براؤن ہونے کے بعد میں اس میں جو چنے ہوں گے چنوں کے اوپر یہ ڈال دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چنے میں نے ایک پلیٹ میں ڈال دیا ہوئے ہیں یا کوئی کسی بھی آپ پلیٹر میں اپنے ڈال دو ڈالنے کے بعد اس کے اوپر سے یہ جو آپ نے تڑکہ لگایا ہے پیاز کا وہ آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیاز جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے آپ ہری پیاز لے لو اور باریک پر ایک سی جو گرین پارٹ ہے وہ ہی آپ نے تھوڑا سا لینا ہے وہ لے لو ہری میرچ لے لو اور ہرا دنیا ہے تو ہرا دنیا بھی لے لو میں اس ٹیم اس پہ ہری میرچ اور ہری پیاز اس کا گرین پارٹ جو ہے اسے اس کو تھوڑا سا گارنش کر دوں گی اسے یہ بہت اس کا فلیور بھی بہت اچھا آجائے گا ہری پیاز سے اور اس کے علاوہ یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آجائے گا اب آپ اس کو رائس کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں اور روٹی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اوکے ناظرین اللہ حافظ